نمشکار دوستو میں آپ کا اپنی چینل ایچی ویس سٹڈیز میں سواگت کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کے لیے دو فروری دو ہزار بائیس کا کرنٹ افیر لے کر آگیا ہوں ساتھ میں ہم سٹیٹک جی کے اور ریلیٹڈ کرنٹ افیر کا ریویزن کرتے ہوئے چلیں گے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک کر کے ضرور جائیے گا لاسٹ میں آپ کے لیے قویز رکھا ہے اس قویز کو ضرور سول کھیجے گا چلیں بات کرتے ہیں لاسٹے کے قویز کی لاسٹے آپ سے کوشن پوچھا گیا تھا تو آپ سبھی نے آنسر دیا تھا کہ 2024 تک ہر اسٹیٹ میں آفیس بنائے جائیں گے کس کے NIA کے اور امیش شاہ نے یہ announcement کی تھی آپ سبھی نے آنسر صحیح دیا تھا اور detail میں دیا تھا آج کے پہلے کوشن کی بات کریں تو آج کا پہلا کوشن ہے IMT trilateral is the first joint maritime exercise among the navies of India and which navies دیکھیں تین یہاں پر military participate کر رہی ہیں نیوی کی exercise ہے جس میں بھارت کی نیوی کے ساتھ ساتھ اور کون کونسی دیش کی نیوی یہاں participate کریں گی آنسر یہاں پر ہوگا موزامبک اور تنجانیا کون موزامبک اور تنجانیا کے تنجانیا دیش کی جو نیوی ہے وہ یہاں پر participate کرے گی مطلب تین دیش بھارت موزامبک اور تنجانیا کی ملک ایک IMT trilateral exercise organize کر رہے ہیں اس کو کہاں پر organize کرائے جائے گا تو ڈار ایس سلام تنجانیا میں organize کرائے گیا 27 اکٹوبر سے لے کر 29 اکٹوبر تک اسے organize کرائے گیا یاد رکھے گا پہلی بار یہ exercise ہو رہی ہے اسی لئے important ہے کون کون ہے بھارت موزامبک اور تنجانیا تینوں کو یاد رکھے گا recently میں جو بھی exercise سے related questions defense سے related questions بنے ہیں ان کو revise کرتے ہیں پہلا question پڑھ لیا دوسرا Simbex 2022 maritime exercise سنگاپور اور بھارت کی بیچ میں organize کرائے گئی دراؤپدی مرمو جنہوں نے silver template اور template banner president's guards کو اپنے bodyguards کو provide کرائے گئے اس پرتھا کو انگریجوں کے جمانے سے چلایا جا رہا تھا بھارت اور US کی military tiger triumph exercise کو organize کرا چکی ہے mission deaf space جس کو پردھان منتری نریندر موڈی نے گجرات میں organize کرائیا defense expo جو کی انڈیا افریقہ defense dialogue organize کرائے گیا کہاں پر گاندھی نگر میں یاد رکھے گا defense expo بھی گاندھی نگر میں ہی organize کرائے گیا انڈیا آرمی نے گیارہ بینکوں کے ساتھ sign کیا ہے جس سے کی اگنیویر کی salaries accounts کھولے جائیں گے راجنات سنگھ جو کی ماں بھارتی کے سپوت website کو launch کر چکے ہیں آگے بات کریں اگلا question انڈیا آس فرسٹ ایکوہ پارک will be established in which state تو بھارت کا پہلا ایکوہ پارک کس راج میں استھاپیت کیا جائے گا انسر ہوگا یہ ایکوہ پارک اروناشل پردیش north east کا ایک state ہے اروناشل پردیش وہاں پر اسے organize کرایا گیا وہاں پر اس کو استھاپیت کیا جائے گا دھیان رکھیں گے b option یہاں پر بلکل صحیح ہوگا بات کی جائے اروناشل پردیش میں بھارت کا پہلا ایکوہ پارک استیبلیش کیا جائے گا اب اسی لئے important ہے کیونکہ ان states میں اگر کچھ بھی update ہوتا ہے تو آپ کے لئے important ہو جاتا ہے یاد جائے گا اروناشل پردیش کی بات ہوئی ہے تو سٹارٹنگ میں اس کو یونین ٹیریٹری بنایا گیا 1972 میں بعد میں اسے اسٹیٹ کا درجہ دیا گیا 1987 میں capital اس کی ایٹا نگر ہے گورنر بیڈی مشرا ہے چیف منسٹر پیما خانڈو ہے جہاں کی assembly میں 60 seats راج صبح میں 11 seats گوہاتی ہائی کوٹ ان کی ایک ایٹا نگر بینچ بیٹھتی ہے مولنگ نیشنل پارک اور نام دفع نیشنل پارک یہاں کے نیشنل پارک ہے میپ پر دیکھیں تو اروناشل پردیش تین دیشوں کے ساتھ انٹرنیشنل باؤنڈری بناتا ہے چائنا میان مار اور بھوٹان انٹرنل باؤنڈری یہ دو راجیوں کے ساتھ بناتا ہے اسام اور ناغ لینڈ آگے بات کریں اگر آپ کرنٹ افیر کو اور بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ای بوک کو پرچیز کر سکتے ہیں سات مہینے کا کرنٹ افیر اس میں کور کیا گیا ہے صرف 59 روپیز میں آپ کو پروائیڈ کرائی جا رہی ہے اس کے آگے کا کرنٹ افیر کی ای بوک آپ کو آگے مل جائے گی اس پر کام چل رہا ہے آگے بات کریں اگلا کوششن who has been named the captain of indian team for the upcoming t20 series in new zil land تو آنے والی جو series ہے نیو کولی ہو سکتا ہے گھوم دنیش کارت گھوم ویرات کولی کے بعد روحی شرما بھی گھوم سکتے ہیں لیکن یہ نام دماغ پر نہیں آئے گا ہاردک پانڈیا کو نیو zil سی ریز کے لیے t20 کا نیا captain بنایا گیا یاد رکھے گا پوچھا جا سکتا ہے d option یہاں پر بلکل صحیح ہے ہاردک پانڈیا all rounder ہے بھارت کے جن کو t20 سی ریز کے لیے تین میچوں کی سی ریز ہے نیو زیادہ جیت جیتنے والے پلیئر یہی ہو چکے ہیں فیفت کھیلو انڈیا یو گیم جس کو مدھ پردیش میں ارگنائز کرایا جائے گا اگلے سال ہے تو 2022 کا لیکن Corona وائرس کی وجہ سے ایک سال آگے ہو چکا ہے وومن ایشیا کف 2022 کو انڈیا کی ٹیم نے شریلنکا کو ہرا دیا آٹ وکیٹ سے اور اسے ارگنائز کرایا گیا تھا بانگلہ دیش میں former انڈیا کرکٹر ہے مہیندر سنگھ دھونی جنہوں نے CS کے اکیڈمی کو چین نائی میں inaugurate کیا 37 نمبر کا گوہ میں نیشنل گیم ارگنائز کرا جائے گا 2023 میں ریسٹ آف انڈیا نے سوراشت کو ہرا دیا ایرانی ٹروفی میں یاد رکھے گا ورلڈ ریسلنگ چیمپین سپ 2022 جس میں بجرنگ پونیا نے بھارت کے لیے چار بھارت کے لیے برانج میڈل دلوائیا اور بجرنگ پونیا اکلوتے ایسے پلیئر بن گئے ہیں جنہوں نے چار ریڈ کر رہے تھے اور دورنڈ کف میں چیت انہوں نے درج کر وائی پندرہ سال کے پرنو آنند ہے کارناٹ کا بنگلورو سے بلانگ کرتے ہیں 76 نمبر کی چیس گرینڈ ماسٹر کو یہ گرینڈ ماسٹر بھارت کے بنے ہیں آگے بات کریں اگلا کوششن what is the theme of the 7th India Water Week ساتھ بھارت جل سپتا کا وشہ کیا تھا ساتھ بھارت جل سپتا کو درابدی مرمو جی کے دوارہ inaugurate کیا گیا اور اس کی theme کیا تھی آپ سے پوچھی جا رہی ہے تو آنسر ہوگا Water Security for Water Security for Sustainable Development and Equities کی theme ہے درابدی مرمو جی کے دوارہ اسے inaugurate کیا گیا Greater Noida میں Uttar پردیش میں ساتھوے نمبر کا edition ہے India Water Week کا یاد رکھے گا 1st نومبر سے لے 5th نومبر تک اس کو organize کر آگے بات کریں جم سید جے ایرانی who passed away on October 31 2022 was the former MD of which company تو جم شید یہ ایرانی جن کی ابھی recently میں مرتی ہو گئی 31 October کو اور آپ کو بتا دوں یہ 80 سال سے زیادہ کے پرسند تھے اور یہ link کسے ہے تو یہ Tata Steel سے link ہے مطلب یہاں پر job کرتے تھے اور آپ کو بتا دوں انہوں یہ MD بنے بعد میں یہ member بھی بنے اور انہوں نے اپنے کام کو 2001 میں retire کر لیا اور member کے پر سے جو Tata Steel میں انہوں نے 2013 سے retirement لی ہے آپ کو بتا دوں یہ Tata Steel میں کافی 40 سال کے آس سے زیادہ انہوں نے کام کیا ہے اور ان کو کرنے کے لیے Tata Steel کا نام کرنے کے لیے ان کو Steel Man Of India بھی کہا جاتا ہے ان کو پدم بھوشن دیا گیا ان کو الگ الگ awards Steel کے جو categories ہیں اس میں ان کو Lifetime Achievement Award بھی ملا ہے مطلب بہت بڑے نام ہے یاد رکھے گا Steel Man Of India کہا جاتا تھا ان کو اب ان کی recently مرت ہو گئی آگے بات کریں اگلا question North India first data center has been set up in which state تو उत्तर भारत का पहला data center किस راج میں استhapit کیا گیا answer होगा ये उत्तर प्रदेश नोड़ा में استhapit کیا گیا है ध्यान रखें तो यहाँ पर ए option सही था उत्तर प्रदेश के greater नोड़ा में इसे स्थापit किया गया ये data center पार्क होगा जो की 3 लाक square fit के पूरे एरिये में develop किया जाएगा जिसमें 5,000 करोड का खर्चा होगा योगी आदितनात के द्वारा इसको inaugurate किया गया है आगे बात करें अब रिसेंटली में जो स्टेट से related questions बने हैं उनको revise कर लेते है जैसे Chief Minister योगी वाला कुष्ण हमने पढ़ लिया जिन्हों ने डेटा सेंटर को greater नोडा में inaugurate किया उत्तर प्रदेश में रानिपू टाइगर रिजर्व जो 53rd नमबर का टाइगर रिजर्व बन गया है केरला टूरिज्म डिपार्टमेंट ने वूमन फ्रेंडली टूरिज्म को डबलब करने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉंच किया सेंटर ने तराई एलिफेंट रिजर्व को उत्तर प्रदेश में अप्रूव किया है तिलंगाना की हैदराबादी हलीम जिसको मोस्ट पॉपुलर जी आई अवोर्ड मिला है पंजाब की गवर्मेंट जिसने ओर्ड पेंशन स्कीम को दुबारा से एम्प्लोई के लिए लेकर आ गए है गवर्मेंट ओफ इंडिया पहली सस्पेंशन ब्रिज को क्रिशना रिवर पर अप्रूव कर चुकी है तमिलाडू जो की इकलौता ऐसा स्टेट बन गया जिसने जल जीवन मिशन टार्गेट को 2022 के कम्प्लीट कर दिया है आगे बात करें अगला कुश्चन विच आफ दा फॉलॉइंग हैस बीन डिकलेड एस दा नैशनल मॉनुमेंट तो निमलिकित में से किसे रास्तिय स्मारक घोशित किया गया है अंसर होगा ये है मनगर धाम कौन मनगर धाम को रास्तिय धरोवर के रूप में घोशित किया गया नैशनल स्मारक के रूप में घोशित किया गया ये जो मनगर धाम है जो नैशनल मॉनुमेंट घोशित किया गया है नरिंद्र मोदी जी के द्वारा आपको बता दू یہ راجستان کے بانسوارا ڈسٹکٹ میں اولیبل ہے یاد رکھے گا پوچھا جا سکتا ہے اور یہ گریٹ سنت گووند گرو کے لیے یہ جو جگہ ہے یہ پرچلیت ہے چلے آگے بات کریں اگلا کوششن دی آڈیو انڈسٹی اکیڈمیا سینٹر آف ایکسیلنس ہیز بین سیٹ اپ ان وچ انسٹیوشن دی آڈیو ادھیوگ اکادمی ادکرسٹا کیندر کس سنسٹھان میں استھاپیت کیا گیا آنسر ہوگا یہ آئیٹی روڑکی میں ڈی آڈیو کے دوارا استھاپیت کیا گیا بی آپشن یہاں پر بلکل صحیح ہوگا منسٹری آف ڈیفنس گورنمنٹ آف انڈیا نے یہ ایناؤنس کیا ہے ڈی آڈیو انڈسٹی اکیڈمی سینٹر آف ایکسیلنس کو انڈیا انڈسٹیوٹ آف ٹیکللوجی روڑکی میں اسٹیبلیس کیا جائے گا یاد رکھے گا تونوں بڑی ارگنائزیشن ہے اسے مدد کس چیز میں ملے گی کس ایڈیا میں ملے گی تو آپ کو بتا دوں یہ ڈیفنس کی اپلیکیشنز اینرڈی سٹوریز ڈیوائیسز اور لینڈ سلائٹ سنو ایو لنگ کے سٹڈیز ان سبھی کاموں میں یہ مل کر کام کریں گے اور دیش کے لیے کچھ اہم یوگدان کر سکتے ہیں اسی لئے بھارت سرکار نے آئی ٹی روڑکی میں ڈی آئی ڈیو انڈسٹی اکیڈمیا سینٹر آف ایکسلنس کو اگلا کوششن who has received guard of honor at south block تو south block میں guard of honor کسے ملا ہے آنسر ہوگا یہ ملا ہے کس کو تو بٹو سیرنگ کو ملا ہے سیرنگ کے نام سے آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا بٹو سیرنگ یہ بھوٹان رویل بھوٹان آرمی میں لیفٹین جنرنل کے پند پر کام کر رہے ہیں جن کو guard of honor south block میں ملا ہے یاد رکھے گا پوچھا جا سکتا ہے تو بھوٹان کی بات کر لیں تو بھارت سے چار راجیوں کے ساتھ یہ سیما کو ٹچ کرتا ہے بھارت کے ساتھ کافی فرینلی ریلیشنس ہیں یاد رکھیں گے آج کے قویز کی بات کریں تو who has been elected as the new president of برازیل تو آپ کو کمنٹ باکس میں ڈیٹیل میں آپ ویڈیو کو شیئر نہیں کر رہے ہیں آپ سے انروت کروں گا کہ ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور اگر آپ کو کچھ کمی لگ رہی ہے تو بتائیے گا اس کو improve کرنے کے بعد جب وہ improve ہو جائے تو اس کے بعد شیئر کی جئے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ضرور جائیے گا اور جن کو نہیں لگی ہو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا دھنیواد